اسلام علیکم تو رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ہمیں عید کی تیاریاں بھی ضرور کرنی چاہیں گے تو آج میں آپ سب کے لیے لے کر آگئی ہوں ایسی ریمیڈی جسے کچھ ہی دن اپلائی کرنے کے بعد آپ کی سکن نیچرلی گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں لوگ آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھیں گے یہ آپ کی فیس سے آپ کی ڈلنس کو ختم کرے گا انسٹینٹ برائیڈنس پروائیڈ کرے گا ڈارک سپورٹ کو ہتم کرے گا اور اوپن پورٹس کو شرنگ کرنے میں ہیلپ کرے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کی سکن بے داغ اور سمکدار لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ سی ریمیڈی کو تو اس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا بے حد آسان ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی کافی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ کو جو بھی مل جائے تو آپ لے لیں تو یہ ہمیں چاہیے ہوگی ایک چھوٹی چمچ آپ جس بھی چمچ وغیرہ سے لے رہے ہیں تو اسی چمچ کے حساب سے باقی چیزوں کی کوانٹیٹی بھی رکھئے گا تو آپ جتنا ماسک بنانا جاتے ہیں اس حساب سے چیزیں شامل کر لیں تو جو میں یہاں بنا رہی ہوں وہ دو لوگوں کے لیے انف ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی بیسن تو یہ تو رمضان میں ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے کیونکہ روزانہ پکوڑے تو ضرور بنتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹی چمچ بھر کے ہم اس میں شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گی چینی ایک چھوٹی چمچ بھر کے ہم اس میں چینی بھی شامل کر لیں گے تو چینی ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہماری ڈیڈ سکن ہوتی ہے اسے بہت جلدی ریموو کرے گا اور جو بھی ہمارے فیس پر ٹیننگ ہوگی اسے بہت جلدی ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گا تو یہ ریمیڈی جو ہے وہ ماسک اور سکرب دونوں کا ہی کام کرے گی تو پھر ہے جی ہمارے پاس حلدی تو یہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ون فورت ٹی سپون اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہی اچھا سا گلو آ جاتا ہے تو حلدی زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنی ورنہ بہت ہی یالوچ سا کلر آ جائے گا آپ کے فیس پر ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں گے گلیسرین اور پھر جائے گا اس میں دہی تو دو چھوٹی چمچ ہم اس میں دہی بھی ایڈ کر دیں گے رمضان ہے تو ویسے بھی روزانہ دہی تو آتا ہی ہے گھر میں تو تھوڑا سا نکال لیں اس کے بعد لاسٹ میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے لیمن جوس ہاف لیمن کٹ کر کے ہم اس میں شامل کر لیں گے تو پیارا سا ایک باول لے لیں اور اس میں باری باری یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے تو یہاں ہم نے اس میں شامل کر لی ہے کافی ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں گے بیسن پھر اس میں جائے گی چینی اور گاڑا مزیدار سا دہی جائے گا اگر اس طرح کا تھوڑا سا گاڑا دہی مل جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا ساتھ ہی اس میں جائے گی حلدی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے گلیسرین تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی انسٹنٹ ریزل دکھائیں گی آپ کے فیس پر بہت ہی اچھی سی شائن بہت ہی اچھی سی گلو آ جائے گی آپ کے چہرے پر ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر لیں گے لیمن جوس ہاف لیمن لیا ہے اسے کٹ کر کے اچھی طرح سے اس میں نچوڑ لیں گے تمام چیزوں کو اب ہم نے کیا کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پیارا سا تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے پہلے تو یہ اسی طرح کا پیسٹ بن جائے گا اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہو یہ تھوڑا سا رنی ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایٹ کر لینا ہے اور اچھا سا مزے کا تھک پیسٹ بنا کر تیار کر لینا ہے جب آپ یہ ماسک ایک دفعہ اپلائی کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی فیس کی ڈلنس کو بہت جلدی ختم کر دے گا سات دن لگتار لگانے سے آپ کے فیس پر جو بھی ڈلنس ہوگی وہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دے گا فیس برائننگ اور چہرے کی گلو کے لیے یہ اتنی امیزنگ ریمیڈی ہے کہ یہ آپ کو حیران کر دے گی اور اتنی آسان ہے کہ سبھی اسے گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں انسٹینٹ فریشنس پروائیڈ کرتی ہے سوپر سوفٹ سکن ہو جاتی ہے آپ کی اسے لگانے کے بعد تو یہ دیکھئے جی ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس تو ابھی ہم اسے لگا لیں گے تو آپ چاہیں تو آپ اسے فیس کے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈز پہ فیڈز پہ یا پھر نیک کے لیے بھی بنا کر لگا سکتے ہیں آپ اسے فل باڈی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے جی ہم کچھ اس طرح سے اسے اپلائی کر لیں گے کوئی بھی برش وغیرہ لے لیں تو آپ اسے ایزیلی اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور جب یہ ہلکی سی ڈرائی ہو جائے گی تو ہم اسے اچھا سا مساج کر لیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ جو بھی میل کچیل ہوگی وہ بہت ہی جلدی نکل جائے گی تو پھر ساتھ ہی ساتھ برائیٹننگ کے آپ کو گلو فریشنس اور ٹائٹنس بھی فیل ہوگی اپنے فیس پر تو دیکھے جی یہاں ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے لگا لیا ہے تو اب جو یہ نیچے ڈرائی ہوگی تھے اسے ہم اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم نے اسے کرنی ہے مساج تو دیکھے جی دس منٹ گزر گئے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں ریموو کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھے جی ماشاءاللہ ایک ہی اپلیکیشن سے کتنا فرق پڑا ہے ایک ہی دفعہ اسے لگانے سے آپ کی سکن پر موجود میل کچل کو بہت جلدی یہ نکال دے گا اور یہ دیکھے سکن کتنی زیادہ گلو کر رہی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کر لینی ہے مساج تو نکلز وغیرہ کو بھی اچھی طرح سے ہم دو سے تین منٹ تک مساج کر لیں گے تو یاد رکھے گا اس ریمیڈی میں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہو تو دیکھے ابھی ہم نے یہاں اس کی اچھی طرح سے مساج بھی کر لی ہے تو دیکھے ابھی ہم اسے سپنج کی ہلپ سے کلین کر لیں گے اور یہ دیکھے کلیرلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ہی اپلیکیشن سے کتنا زیادہ فرق پڑا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی ایسے ہی گلو کرے اس ہیڈ پر تو آپ بھی اس ریمیڈی کو ضرور بنائیں تو آئے ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا اپنی فیملی اور فرنڈز میں اسے ضرور شیئر کریے گا ملوں گے آپ سے نیکسٹ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ